ابھی آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے جانب سے ہانگ کانگ کے احترداروں پر پابندی کے ردعمل میں چین نے امریکی سینٹرز اور انجیو سہبراہان سمیت گیارہ امریکیوں پر پابندیاں لگا دی ہیں چین نے امریکی سینٹرز اور انجیو سہبراہان سمیت گیارہ امریکیوں پر پابندی لگائی ہے جن میں امریکی سینٹر مارکو رویو، ٹیڈ گروز اور یومن رائٹس وارچ کے ڈریکٹر کینٹھ روت شامل ہیں دیگر عالی احتداروں میں ناشنل انڈومنٹ فور ڈیموکریسی، ناشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ، انٹرناشنل ڈیپبلک انسٹیٹیوٹ کے صدور اور ہیومن رائٹس وارڈ کے اگزیکٹیو ڈیریکٹر اور فریڈم ہاؤس کے صدر شامل ہیں جن پر چین نے پابندی لگا دی ہے چینی وزارت خارجہ کے مطابق ہانگ کانگ کے معاملے میں خراب رویہ اختیار کرنے والوں پر پابندیہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے چینی دفتر خارجہ کے ترجمان یاؤ لی جون نے بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ امریکہ کے اس طرح کے اقدامات بین الاقوام قانون اور بنیادی عالم اقدار کی کھلن کھلا خلاف ورزی ہے اور چین اس کو یک سر مسترد اور مزمت کرتا ہے یاؤ لی جون نے کہا ہے کہ ہانگ کانگ چین کا حصہ ہے اور اس کے معاملات مکمل طور پر چین کے اندرونی امور ہیں جس میں برونی مداخلت کی کوئی اجازت نہیں ہے ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق ہم امریکہ پر سوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو صدھارے اور فوری طور پر ہانگ کانگ اور چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے مدشتہ دنوں امریکی محکمہ خارجہ اور قانون نے ہانگ کانگ کی حوالے سے اقدامات پر چین کی مرکزی حکومت کے گیارہ اعتداروں پر پابندی آیت کر دی تھی اس سے قبل امریکہ نے ستائیس جون کو ہانگ کانگ کی آزادی اور خودمختاری پر قدغن لگانے کے الزام میں چین کے متعدد عدداروں پر ویزا کی پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا